اگر سجدے میں پیر کی انگلیوں میں سے ایک بھی انگلی زمین پر نہ لگے یا کمزگم ایک لگے تو کیا وہ نماز واجب سجدہ یعنی وہ ترک واجب پر سجدہ سہف کرنا ہوگا یعنی نماز کے اندر اگر کسی شخص کی ایک بھی انگلی نہیں لگی تو ایسی صورت میں وہ نماز نہیں ہوگی یعنی جو پیر ہیں اس کے یہ نیچے کے جو پیٹھ ہیں اس والے حصے کی ایک انگلی کمزگم زمین پر اس طریقے سے یہ والا حصہ لگنا یہ فرض ہے اگر کسی کا ایک بھی نہیں لگتا تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک انگلی کم سے کم لگ گئی لیکن تین تین انگلی جو لگنا واجب ہے وہ نہیں لگی تو اس واجب کے ترک پر بھی سجدہ سہف ہو سکتا ہے تو اگر کسی کی بھول سے پیر ایک سجدے میں اٹھ گیا کہ تین ہی انگلی لگیں دوسرے پیر کی تین نہیں لگیں تو ایسے میں وہ شخص سجدہ سہف کر کے نماز کو پوری کر سکتا ہے اور اگر کسی نے ایسا کام جان بوجھ گے کیا ہے تو پھر جان بوجھ گے چھوڑے گئے واجب پر سجدہ سہف کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے مکمل نماز کو پھر سے دھورانا پڑے گا اور جان بوجھ کر کی گئی اس گلتی کے اوپر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی ہوگی تو نماز میں اس بات کا لوگ اکثر خیال رکھتے نہیں ہیں کہ نماز میں سجدے میں جاتے وقت دونوں پیر جو ہے نا وہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی شاید میں نے ویڈیو بنا دی ہے اگر ایڈیٹر اس کو سکرین شوٹ کو اس ویڈیو کے شروع میں لگا دیں کہ نماز کے اندر اس طرح سے نماز ٹوڑ جاتی ہے اس ٹائٹل کے ساتھ وہ ویڈیو موجود ہے کہ نماز لوگ سجدے میں جاتے اور ان کی نماز ٹوڑ جاتی ہے وہ پیر اٹھانے کے وجہ سے یعنی زمین پر انگلی نہ لگنے کے وجہ سے تو اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیں اور ممکن ہو تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیں تاکہ لوگوں کا آسانی سے وہ ویڈیو مل جائے پتھر دیں حسن لالے پورنوار بنایا